انٹرنیٹ سلو ہے، ووٹس ایپ، انسٹرگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کام نہیں کر رہے ہیں ٹویٹر تو اکثر کام نہیں کرتا تو وی پی این انسٹال کر لیا یہ وہ مسائل اور شکایتیں ہیں جن کا پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کو آج کل سامنا ہے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ سپیٹ سلو نہیں کی گئی بلکہ پاکستان کی وزیر مملکت پرائے انفرمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر دباؤ کی وجہ بڑی دادات میں سارفین کی جانب سے وی پی این کا استعمال ہے تو کیا وی پی این انٹرنیٹ کی سپیٹ سلو کر سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصرن یہ بتا دیتے ہیں کہ وی پی این ہے کیا؟ وی پی این دراصل ورچول پرائیوٹ نیٹ ورک ہے جو عمومی طور پر انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے لیے کام آتے ہیں وی پی این نہ صرف آپ کی شناک چھپا سکتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ آپ کہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں پبلک انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے جہاں سائبر حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے وی پی این استعمال کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا اسی طرح وی پی این کے ذریعے آپ ان ویب سائٹس اور مواد تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی لوکیشن سے ایکسیسیبل نہیں ہیں اس معاملے پر جب بی بی سی نے ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیم بولو بھی کی رکن وریعہ عزیز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وزیر مملکت نے تمام بات وی پی این پر ڈالتی ہے وہ یہ تسلیم کرتی کہ اس بات میں کسی حد تک حقیقت ہے کہ وی پی این کے استعمال سے انٹرنیٹ کی رفتار سوس ہو سکتی ہے کیونکہ وی پی این آپ کا آئی پی ماس کر کے آپ کو دوسرے ملک سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوال بھی کرتی ہے کہ وی پی این کے بغیر بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کیوں ہے ووٹس ایپ میں خلل کیوں ہے اور جب ڈیٹا یا وائ فائی کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکشن آن کیا جاتا ہے تو وہ اتنا سلو کیوں ہے فریعہ عزیز کہتی ہے سرکاری صدح پر کسی قسم کی نیٹورک مانیٹرنگ اور فیلٹریشن کی جا رہی ہے اب یہ کس قسم کی مانیٹرنگ اور فیلٹریشن ہے اس کی صلاحیت کیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹیز معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تاحال کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے لیکن پی ٹی اے کے ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پی بی سی کو بتایا کہ روہ سال نکرا حکومت نے جب موجودہ سسٹمز میں اپگریڈیشن کا اعلان کیا اس کے بعد سے انٹرنیٹ سپیڈ کم ہوئی ہے پی ٹی اے کے اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں ویب مانیٹرنگ اور ڈی پیکٹ انسپیکشن سسٹم موجود ہے کیونکہ غیر ملکی سوشل میڈیا سائٹس پر موجود مواد کو پرحراس نہیں ہٹایا جا سکتا اسی لیے بظاہر انٹرنیٹ کو تھرورٹل کیا جا سکتا ہے اور اس سے قبل گزشتامہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے ایک افسر نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ریاستی داروں کی جانب سے انٹرنیٹ فائر وال لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال میں مسئلہ آ رہا ہے